متحدہ قومیومنٹ پاکستان ایمکی ایم نے صدر مملکت سے کراچی میں امن اومان کی بہاری کے لیے اپنا عرصر اصر و رسوخ استعمال کرنی کی درخواست کر دی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے سبراہی میں ایمکی ایم وقت نے صدر آسیفری زرداری سے مزیرا لحاؤس میں ملاقات کی وقت نے کراچی سمیس اندھ بھر میں امن اومان کے بگڑتے صورتحال پر صدر مملکت سے تشویش کا اظہار کیا ایمکی ایم کے وقت کے جانب سے سٹریٹ ٹرائم میں لوگوں کی قیم تھی جانو مال کے زیادہ پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اس موقع پر ایمکی ایم رہنماؤں کو کیندا کے پاکستان خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر سطح پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیان ہے وزارلہ حاؤسین کے جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت سے ایمکی ایم کے وقت نے حالد مربول صدیقی کی صبر راہی میں وزارلہ حاؤس میں ملاقات کی بیان کے مطابق ایمکی ایم پاکستان کے وقت میں ڈاکٹر فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور دیگر شریک تھے ملاقات کے دوران وزارلہ حسین سید مراد علی شاہ وفاقی وزار داخلہ محسن نقبی بھی موجود تھے اس ملاقات میں کہا گیا کہ ایم کی ایم وف نے آصیف علی زرداری کو دوبارہ صدر مملکت منتخب بنے پر مبارک بات پیش کی آصیف علی زرداری نے مبارک بات دینے پر وقت کا شکریہ ادا کیا بیان کے مطابق ایم کی ایم وف نے صدر مملکت سے کراٹی میں امروان سے متعلق بات سید کی آصیف علی زرداری نے کہا کہ سندھ میں امروان سے متعلق آج بدرانہ حاؤس میں اجناس کرنے آئے ہیں اب نوان کے محاری میں ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے بیان کے مطابق ایم کی ایم وف کے صدر مملکت آصیف علی زرداری کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائے